بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگوں کے احسان کس طرح یاد کر سکتے ہیں شکر گزاری گریٹیٹیوڈ کے ایک عادت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے باکہ ہمارے ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے سو وی شوڈ آلویس تھینکس ٹو اللہ تعالیٰ سٹریٹ اووی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ٹوڈیلیس ٹاپک اس میڈل ایسٹ کرائیس کوئی بھی ٹاپک ہو کوئی بھی کوششن ہو اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس پہ انالسس دینے کے لیے آپ کی بیس کلیر ہونا ضروری ہے تو ہیر آئی ہاف سم بیسک گوششن وٹ آر میڈل ایسٹ کنٹریز میڈل ایسٹ کنٹریز کون گون سے ہوتی ہیں یا میڈل ایسٹ میں کون گون سے کنٹریز ہیں وہ دیکھتے ہیں ایران ٹرکی سیڈیا لیبنون اسٹرائیل یہاں پہ فلسطین بھی آ جگا جورڈن عراق ساؤدی آرابیا یمن اومان یو اے ای قطر بہرین قویت ٹھیک ہے یہ آگئے وہ سٹیٹس اس کے علاوہ ارمینیا اور ازربائی جان بھی یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے ریڈ سی اور ریڈ سی کے اس طرف یہاں پہ سارا ایجپٹ آ جگا کلیر یہ ہیں کچھ سٹیٹس جو انکلیوڈ ہیں میڈل ایسٹ میں اب کسر ہے what is peninsula peninsula کیا ہوتا ہے peninsula یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ میڈل ایسٹ میں عراقبین peninsula ہے ٹھیک ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لئے ہمیں پہلے پتا ہونے جیئے کہ peninsula کیا ہوتا ہے a piece of land with water on three sides ایک ایسی لینڈ جس کے تین سائٹس پہ پانی ہو اور صرف ایک سائٹ پہ زمین ہو عراقبین peninsula اب عراقبین peninsula میں seven states ایسی ہیں جن کے تین سائٹس پہ پانی ہے اور ایک سائٹ پہ کیا ہے زمین ہے ٹھیک کون کون سی وہ سٹیٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں very first one is ساوڈی آرابیا then yaman oman uae qatar beharin kuwait ٹھیک اب آپ دیکھیں اس سائٹ پہ red sea ہے west میں gulf of eden ہے south west میں arabian sea ہے south east میں persian gulf ہے east میں اگر آپ note کریں تو یہ جتنے بھی states ہیں یہ سب کس سے سراؤنڈ ہوئی ہیں پانی سے سراؤنڈ ہوئی ہیں اس وجہ سے ان states کو ہم کیا کہتے ہیں arabian peninsula لیکن یہ لیکن یہ ایک misconception ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ arabian peninsula میں صرف ساوڈی آرابیا ہی انکلیوڈ ہے لیکن نہیں arabian peninsula میں seven states انکلیوڈ ہوتی ہیں now gulf کنٹریز middle east میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں gulf کنٹریز persian gulf پھر ساگلی کیا ہے یہاں پہ پانی ہے اس کو کہتے ہیں persian gulf اب ایسی states جن کے borders persian gulf سے ملتے ہو انہیں کہتے ہیں gulf کنٹریز اب کون کون سے دیکھیں یہ ہے سارا persian gulf تو یہاں پہ کون کون سے states آ جنگی بحرین قویت عراق اومان قطر ساوڈی آرابیا این یو اے ای عراق قویت ساوڈی آرابیا بحرین قطر یو اے ای اینڈ اومان ٹھیک ہے تو یہ states جن سے ان کو ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو بورڈرز ہیں وہ persian gulf کے ساتھ ملتے ہیں اب اگر آپ نے صرف ایک لائن میں persian gulf کو ڈیفائن کرنے تو آپ کہیں گے stretch of water is called persian gulf یہ جو persian gulf یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف ایک stretch of water یہاں پہ پانی موجود ہے ٹھیک ہے then straight of hormos کسے کہتے ہیں یہاں پہ present ہے straight of hormos persian gulf اور gulf آف امان کے دل میان میں ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ straight of hormos is a straight that connect persian gulf and gulf آف امان it connect gulf آف امان and the persian gulf straight of hormos strategically بہت important ہے یہ narrow straight ہوتی ہے یہ ایک طرح کی پار ہے ایران کے پاس یو ایس کے against اگر straight of hormos کو ایران بند کر دے تو پھر کیا ہوگا what happen if ایران closes straight of hormos inflate oil prices not only in west but in asian countries such as japan indian and south korea 60% دنیا کا oil یہاں سے export ہوتا ہے اگر ایران اس کو بند کر دے تو oil export نہیں ہوگا اور پوری دنیا میں oil کی price زیادہ ہو جائیں گی west کے علاوہ asia میں بھی oil کی price بھر جائیں گی اب یہ clear ہو چکا ہے کہ middle east countries کونسی ہیں یہ بھی clear ہو چکا ہے کہ penansula کسے کہتے ہیں arabian penansula کسے کہتے ہیں gulf countries کیا ہوتی ہیں persian gulf کیا ہوتا ہے state of hormos کیا ہوتا ہے اور اگر ایران کو بند کر دے گا close کر دے گا تو پھر اس کے consequences کیا ہوں گے now what is jcpoa jcpoa ایک agreement ہے joint comprehensive plan of action commonly ہم jcpoa کو iran nuclear deal بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ iran deal بھی کہتے ہیں was signed on july 14 2015 between p5 plus one plus eu اب p5 میں کون کون سے states ہیں china france germany russia us اور plus one میں iran اور eu مطلب کہ eu کی جتنی بھی states ہیں وہ سب اس میں include تھی ان سب نے ملکے ایک agreement کیا تھا اور اس agreement کا basic purpose کیا تھا وہ دیکھتے ہیں ایم کیا تھا according to this framework اس agreement کے اکورڈنگ iran would redesign convert and reduce its nuclear facilities amerika یہ چاہتا تھا کہ iran وہ اپنی جو nuclear capabilities ہیں جو facilities ہیں ان کو کم کرے ٹھیک ہے تو اس agreement میں یہ فائنل ہوا کہ iran اپنی nuclear facilities کو redesign کرے گا convert کرے اور reduce کرے گا and accept the additional protocol in order to lift all the nuclear netted economic sanctions اور اس کے result میں اگر iran اپنی nuclear facilities کو کم کرتا ہے تو US اس کے اوپر جو sanctions لگاتا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ساری sanctions سے آپ کو ازاد کر دیں گے ہم صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے nuclear facilities کو کم کریں اپنی nuclear facilities بڑھاتے مت جائیں اس کے result میں ہم آپ کے اوپر سے تھوڑی سی sanctions اٹھا دیں گے آپ ایسی اپنے اویل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر کیا ہوا US withdrawal from ٹرمپ نے اس ٹریٹی سے ویڈرو کر دیا اب کیوں ویڈرو کیا اس کے ریزن گیا تھی ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے یہ ایک ہوریبل ون سائیڈی ٹریٹی ہے اور اس سے کوئی بھی پیس نہیں آنے والا کہتا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کم سے کم نیوکر فیسلیٹی کی جائے تاکہ پیس منٹین ہو سکے میڈل ایس میں اور باقی سب کو کوئی نقصان نہ ہو کوشن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ اگریمنٹ ریوائیو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ یہ جو اگریمنٹ ہے اس کو یون ایسی یونائیٹڈ نیشن سکیورٹی کانسل کی ایک ریزولیشن کے بعد لیگل آئیز کیا گیا تھا اب اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کا جب دل کرے ٹوٹری بنالو جب دل کرے آپ اس کو ریووک کر دو اس کو ریوائیو کرنا مشکل ہے جو یو ایران پہ یہ بھی میزائرز بنانے شروع کی یو ایس نے نہ کہ صرف اس ٹوٹی سے ریووک کیا بلکہ یو ایس نے بہت سے اور بھی ایمپورٹنٹ ٹوٹی سے ریووک کیا یو ایس نے آئین ایف ٹوٹی سے ریوک کیا آئین ایف ٹوٹی بس کے لئے کیا تھی انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز دس وز سائن آن نائنٹین ایٹی سیون بیتوین رونل ریگن آن مائکل رونل ریگن یو ایس کے پریزیڈ تھے اور مائکل رشیہ کے لیڈر تھے ان دونوں نے مل کی ٹوٹی سائن کی اور اس ٹوٹی کا پاپس یہ تھا تو ٹرمپ نے کیا کیا کہ ٹرمپ اٹھا اور ٹرمپ نے اس کو ریووک کر دیا دنیا میں یو ایس نے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے جو اس کا دل کرتے اس ٹرٹی کو ریووک کرتا ہے کاسیم سولیمانی کاسیم سولیمانی کون تھے اور ریسنٹلی ایک انسیدنٹ ہوا ہے جس میں کاسیم سولیمانی کو یو ایس نے گل کر دیا ہے اگر ان کو ایک سنٹنس میں ڈیفائن کرنا ہو کاسیم سولیمانی کو تو میں کہ ایک ایران کے انہوں نے ایک انکریڈبل قسم کی ریزیس بنائی ہوئی تھی کس کے اگینسٹ انٹرنیش کمیون کے اگینسٹ ٹھیک وہ ایرانیان میجر جنرل فرم نائنٹی نائنٹی ایٹ ٹوانٹی ٹوانٹی یہ ایک ایرانیان میجر جنرل تھے کوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ کاسیم سولیمانی ایسا کیا کام کرتے تھے کہ ایران کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھے اور یو ایس نے ان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا کاسیم سولیمانی جتنے بھی ایران ایکسٹرنل افیرز ہیں ان سب میں انوالف تھے جتنے بھی گروپ ہیں ریولیشنری گارڈ ہیں ایران ان سب کو سپورٹ کرتے تھے کمانڈر او ایٹس قرد فورس ریسپونسپل فور ایکسٹر ٹررپریل ملیٹری ان گلنڈسٹائن اوپریشنز جتنے بھی کرنڈسٹائن اوپریشنز ہوتے تھے ان سب ریولیشنری گارڈ کو کون سپورٹ کرتا تھا کاسیم سولیمانی سپورٹ کرتے تھے اب ایران سے باہر چاہے پلسٹائن چاہے سیریا چاہے عراق لیبنون یمن ان سب میں جو ریولیشنری گارڈ ہیں جیسے بھی نقصان بجانے کوشش کرتا ایران کو تو ایران نے صرف ایک اشارہ دینا ہوتا تھا اور ان تینوں نے یا اس کے علاوہ جتنے بھی ریولیشنری گارڈ ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے سب یو ایس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ایران کے ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے تو اب یہ آپ کو سمجھ آگی کہ کاسم سلمانی کا کیا کام تھا ایران میں نہیں ایران سے باہر جتنے بھی ریولیشنری گارڈ ہیں جیسے کہ حضب اللہ حماس ہوتی وغیرہ ان سب کو سپورٹ کرتے تھے ان سب کو پیس دیتے تھے ہر چیز دیتے تھے اب کی ہوا کہ کاسم سلمانی میکس ایجر اسکلیشن ان تینشن بیوین ویشنگٹن اینڈ دیران اب یو ایس میں اور ایران میں دونوں میں جو تینشن کی مزید بھر جائے گی کاسم سلمانی کی دیت کے بعد کیوں بھر جائے گی کیونکہ یہ ان کے ایک کمانڈر تھے ایک سٹرونگ انکریڈیبل ریزسٹنس بنائی ہوئی تھی کس کے اگینسٹ انٹی ایران فورسز کے اگینسٹ آنٹسائیڈ ایران ٹھیک ہے اور یہ بہت سٹرونگ قسم کی ریزسٹنس تھی کاسم سلمانی کو یو ایس نے کیوں کیل کیا یو ایس سمجھتا تھا کہ اگر کاسم سلمانی کو ختم کر دیا جائے تو حضب اللہ حماس ہوتی تو ویک ہو جائیں گے اور ہمیں میڈر ایس میں خطرہ نہیں ہوگا لیکن ان کو یہ بھول گیا تھا کہ سر کٹنے سے دھر ویسا ہی رہے گا کیونکہ جتنے بھی یہ ریولوشنری گارڈ ہیں جتنی بھی اورگنزیشنز ہیں ملٹین گروپ ہیں یہ آئیڈیولوجیکل بہت سٹرونگ ہیں کاسم سلمانی نے ایک انکریڈبل قسم کی ریزسٹنس کیریٹ کی تھی اگینسٹ انڈرنیشنل کمیونٹی اب کس طرح کی ریزسٹنس نے کیریٹ کی انہوں نے ان ریولوشنری گارڈ کو کہا کہ ہم آپ کو سپلائی لائنز دیں گے ویپنز دیں گے روکٹ دیں گے پیسہ دیں گے جو جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے ہم پہ آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا یہ آپ کا کام ہے آپ سوچیں کہ آپ نے ریزسٹنس کس طرح کرنی ہے کاسم سلمانی نے پہلے دن سے ان ریولوشنری ضرور کرے تھے لیکن ریزسٹنس یہ اپنے اکورڈنگ کرتے تھے تو اگر آج کاسم سلمانی نہیں ہے اگر یو ایس نے ان کو ہٹ کیا ہے تو ایران آج بھی اتنا ہی سٹرونگ ہے ایران کے آج بھی ایک اشارے پہ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے یو ایس سوچنے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ایک طرح صحیح ایک declaration of war تھی کیونکہ یہ بہت بڑا قدم تھا جو یو ایس نے اٹھایا اور ان کو پتہ ہے کہ بہت سوویر قسم کا ایران ہمیں ریسپونس کرے گا تو اب آپ کو یہ کلیر ہو چکے کہ کاسم سلمانی انکریڈبل قسم کی انہوں نے ریزسٹنس کریئٹ کی تھی اس لیے یہ ایران کی بہت ایمپورٹنٹ تھی یہ بھی بات کلیر کرتی جاؤں کہ ان کے نا ہونے سے فرق نہیں پڑے گا کاسم سلمانی نے ان ارگنیزیشن کو اتنا سٹرونگ کر دیا تھا کہ اکیلے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اب بھی ایران ان کو فل سپورٹ دے گا اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں اپاوٹ کاسم سلمانی دوہزار ایک دوہزار دو میں کاسم سلمانی یو ایس کی حمایت کرتے تھے نائن الیون میں ایران پہلا ملک تھا جس نے اس انسیڈن کو کنڈیم کیا اور جب یو ایس نے کہا کہ ہم تالبان پہ اٹیک کریں گے تو ایران اور کاسم سلمانی ایسے لوگ تھے جو نے کہا کہ جی آپ کو کرنا چاہیے اور ان کو شاباش بھی ملی تھی یو ایس سے اس کے بعد یو ایس نے ایراک میں انویڈ کیا تب ایران کو ایسا لگا کہ ہمارے لیے بھی کچھ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں اسیم سلمانی کی ہیلپ سے انہوں نے ریولیوشنی گارڈز کو تیار کرنا شروع کر دیا اس وقت ساری کے سائی جو اٹینشن تھی یو ایس کی وہ کس کی طرف تھی ایراک کی طرف تھی ایراک میں انسٹن ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے یو ایس نے ایران کو ٹارگٹ کر دیا اور پھر سے ایران کے لیے پرابلم کرنا شروع ہوگئے یہاں تک کہ ایک نیوکلیر ڈیل تھی ایران کے ساتھ وہاں سے بھی ٹرمپ پول اوٹ ہو گئے اور جب وہ پول اوٹ ہوئے ایران نے کچھ ایران سے آئل ایمپورٹ کرے گا میں اس پہ بھی سینکشن لگا دوں گا اس لئے ایران سے کوئی بھی آئل ایمپورٹ نہیں کرے گا پھر سے اس نے سٹرکٹ قسم کی سینکشن لگائیں ٹف ٹائم کی ایران کے لیے اب ایران نے کہا ایسے تو پھر ایسے ہی دیکھ لیں اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے کہ آج کے دور میں ہمیں یو ایران اور سعودی آرابیہ کے ریلیشن میں جو نظر آتی ہے اس کی مین ریزن کیا ہے اس کو انڈسٹین کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر سی ہسٹری ڈسکس کرنی پڑے گی تو دیکھتے ہیں کہ سعودی آرابیہ کب بنا ایران کب بنا ایران کو کیا کیا پروبلم تھی وہ سب دیکھتے ہیں 1920 آٹومن ایمپائر کلاپس ہوا اور آٹومن ایمپائر کی جگہ کیا کریٹ ہوا سعودی آرابیہ کریٹ ہوا 1932 میں 1938 میں سعودی آرابیہ میں آئل ڈسکور ہوا اور اس کے بعد اس کے ایکونمی بہت اچھی ہو گئی اور آئل ڈسکور ہونے کے بعد یو ایس سعودی ایک الائنس بن گئی بہت اچھے تعلقات بن گئے سعودی آرابیہ کے یو ایس کے ساتھ ان پوائنٹ سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سعودی آرابیہ کو بننے ایران جب ایران دنیا کے نقشے میں آرہا تھا تو انگرو سوویت انویین ہوئی ایران میں کس کس نے کی بسکلی یہ ایک جوائنٹ انویین تھی ایران میں یو کے اور سوویت یونین کی کب 1941 اوگسٹ میں ٹھیک اب اس انویین کے بات کیا ہوا کہ یو ایس نے ریموف کر دیا اور ان کی جگہ اپنے پسندیدہ ریزر شاہ بکیم منارج اف ایران یہ ایران کا منارج بن گیا اب اس ٹائم پہ جب ریزر شاہ ایران کا منارج تھا ایران کا پرائیم نیسٹر تھا اس ٹائم ایران یو ایس کے لیے بلکل ویسا ہی تھا جیسا آج یو کے لیے اسرائیل ہے ایران کو یو ایس کی بہت سپورٹ اس وقت تھی کس وجہ سے ریزر شاہ کی کیوں کیونکہ اس ٹائم ایران میں سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو یو ایس چاہتا تھا ریزر شاہ نے ایران میں یو ایس کلچر کو انٹڈیوز کرنا شروع کر کوئی بھی ڈبٹا گیا لیکن نکلے گی تو اس کا وہ اتار دو اس طرح کی بہت سی اور ایسی ہرکتے تھے کہ اسلام کو سپریس کیا جا رہا تھا اب لوگ ایک حد تک یہ برداشت کریں گے لیکن مسلمان ہمیشہ کے لیے سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تین آیت اللہ ایک پولیٹیشن تھے اس وقت وہ سامنے آئے انہوں نے ایک ایسی سپیچ کی کہ سارے ایرانی جو مسلمان تھے وہ بہت امپریس ہوئے جب ریزا شاہ نے دیکھا کہ مسلمان ان سے امپریس ہو رہے ہیں اور میری مغربی کلچر کو خطرہ ہے انہوں نے کیا کہ کہ ان کو وہاں سے نکال دیا وہاں سے نکلنے کے بعد یہ سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتے رہے گئے انہوں نے بہت کوشش کی بہت محنت کی اتنی انہوں نے محنت کی کہ جتنے بھی ایرانی مسلمان تھے سب آیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہوگے اور پھر ایران میں ایک ریولیوشن آیا 1979 میں اس ریولیوشن کے بعد ریزا شاہ کو وہاں سے نکال دیا گیا یو ایس کے سپورٹ ہونے کے باوجود ریزا شاہ کو وہاں سے نکال دیا گیا اور آیت اللہ جن سے ہے وہ ایرانی ریولیوشن کے لیڈر تھے اور اس کے بعد وہ ایران کے بھی لیڈر ہو گئے تھے انہوں نے وہاں پہ اسلامی کلچر انٹروڈیوز کبھائے انہوں نے آکے کہا کہ کوئی بھی عورت گھر سے باہر اب آئے کے نہیں نکلے گی جب یہ ریولیوشن ہوئی تو اس ٹائم یو ایرانی اور آرابیہ دونوں کے ساتھ ایران کے تعلقات خراب ہو گئے کس طرح یو ایس کے ساتھ تعلقات اس پیس پہ خراب ہوئے کیونکہ جب ریزا شاہ کی حکومت تھی تو جتنا بھی ایران میں اوئل گیز ان سب کو یو ایرانی بہت آرام سے فائدہ اٹھاتا تھا اس سے ٹھیک لیکن جب آئیت اللہ کی حکومت آئی تو یہ اوئس کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہو سکے جب ایران میں یہ ریولیشن آئی تو سعودی کے ساتھ بھی اٹینشن گریئٹ ہوئی کیونکہ سعودی جو حکومت تھی ان کو بھی اٹینشن ہوگی تھی کہ اگر ایران کے عوام اپنے لیڈر کے اگنسٹ کھڑی ہو سکتی ہے تو ہماری بھی ہو سکتی ہے تو ان کو ایک یہ خطرہ تھا کہ ہماری عوام بھی کھڑی نہ ہو جائے اور ریولیشن سٹارٹ نہ کر دیں دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ ایران سے پہلے سابد عربی عوام مکہ مدینہ ہے اس پہ اس کو اسلامی ممالک اسلام دنیا کا ایک لیڈر سمجھا جاتا تھا جو کہ آج بھی سمجھا جاتا ہے لیکن آیت اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس تحریک اور اسلامی حکومت کے نفاظ کے بعد ایران کو مسلم دنیا کے سربراہ ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے یہ بات سعودی عربی نہیں تھی ہماری امپورٹنس زیادہ ہونی جائے کیونکہ یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے آج بھی اس کی امپورٹنس زیادہ ہی ہے تو اس طرح چھوٹی بات ساؤدی عربی اور ایران میں بھی کلاش سٹارٹ ہوگی جو اب تک جاری ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیعہ سونی کنفلکٹ ہے یہ شیعہ سونی کنفلکٹ ہے یا نہیں یہ میں آپ سے مدل اس کرائیس کے پارٹ میں ڈسکس کروں گے اس کے علاوہ ڈیٹریوریشن اف یو ایران اور ساؤدی عربی ریلیشن اس کے علاوہ ڈیفرن انالسس ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انتل دن جو اپنی دعا میں آدھ رکھیں دیتونی اندل حفظ